اسلام علیکم دوستو اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم لاتداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جی دوستو آج جمعیرات ہے اور تیس جون ہے اور اسار القاسمی اسار القاسمی صاحب بابوسہ ٹاپ سے ہمارے ساتھ ہیں اور بابوسہ ٹاپ سے یونیک یونیک سی ویڈیو لے کے ہمارے لئے توفے بیٹھتے رہتے ہیں آپ کے لئے توفے بیٹھتے رہتے ہیں اور ایک توفہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں کیسے وہاں پر لوگ اس برف کو ٹرکوں میں لوڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کیا کریں گے لیکن وہاں سے ایک لیشور کو اس طرح بھی ختم کیا جا رہا ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا کام ہے یہ ہماری جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے میں اسے سادش کہوں یا کیا کہوں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے بہر کب موضوع کی طرف آتے ہیں جیگہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سے اصار بھئی ہمیں لے کے جا رہے ہیں آج ایک نئی جھیل کی طرف جس کا اشارہ ہم نے پچھلی اپنی پوسٹ میں کیا تھا اور اس جھیل کے اوپر جانے کے لئے راستہ کہاں سے ہے اور کتنی دیر میں یہاں پہ پہنچا جا سکتا ہے اور یہ جھیل بہت سا ٹاپ پر کتنی دور ہے اور وہاں سے کیا نارمل جب آپ بہت سا ٹاپ دیکھنے جاتے ہیں تو صرف اس بزار کو دیکھ کے آ جاتے ہیں تو کیا اس خوبصورت جگہ کو بھی دیکھنے کے لئے کوئی ایسا انتظام موجود ہے یا یہ دیکھی جا سکتی ہے کم وقت میں تو یہ سارے سوالات ہیں ان کے جوابات ہیں اور یوٹیوب پہ اس جھیل کی غالبا یہ سب سے پہلی ویڈیو ہوگی جو کہ ہم دنیا کے سامنے لکھے آ رہے ہیں الحمدللہ یہ اللہ پاک بہت کرم ہے میں نے تو ڈونڈی ہے شاید یوٹیوب پہ شاید کسی اور کی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں تو اس کو میں معافی مانگنوں اگر کسی اور کی ہے برحال اس کی کاوش جس نے کی اس کو بھی سلام لیکن جس راستے سے ہم لے جا رہے ہیں یہ راستہ شاید نہ ہو اس جھیل تک پہنچنے کے لئے بہرکہ اس ویڈیو میں آپ پوری ڈیٹیل دیں گے لیکن ڈیٹیل دینے سے پہلے ہماری آپ سب سے جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے دو درخواست ہیں ایک تو ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو مکمل ڈیٹیل ملے گی اور سیکنڈلی جن دوستوں نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہاں براہ مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دباتے ہوئے آل نوٹیفکیشن کا بٹن آنک کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی جو مختلف سیاتی مقامات کی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو محصول ہوتی رہیں اور اسی طرح انہی اپ ڈیٹس کی روشنی میں آپ اپنا سیاتی دورہ ترطیب دیتے رہیں تو بالکل جناب آج کی ویڈیو کے لیے ہم ساتھ چلتے ہیں لیکن اس کے پہلے پھر ایک دو دین اپ ڈیٹس دے دیتے ہیں نمبر ایک بابوسا ٹاپ پہ کال میری ویڈیو پہ کسی نے کمنٹ کیا تھا جی کہ وہاں پہ تیس ٹیمپریچر ہے بڑا سارا کمنٹ پڑھ سکتے ہیں تو باجن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آج دن تک بلاف نہیں مارا ہے اور موسمی علاہات بھی وہاں کے مقامی لوگوں کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں تازہ ترین اور اب تو ڈیٹ اور ٹائم بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے تو اس پہ مبنی ہوتی ہیں اور کل بارہ سے پندرہ ٹیمپریچر رہے اور بارہ سے پندرہ ٹیمپریچر دن کو اور رات کو مائنس دو تک بھی کیا ہے اور یہ میں بڑی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں لہذا بلاف نہ کھلا کرے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ٹیمپریچر وہاں بھی دیس ہو گیا یا کتنا ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے نیکسٹ آنے والے دنوں میں آج سے بارشی شروع ہو رہی ہیں ویڈر اپ ڈیٹ میں نے دی ہوئی ہے میری پچھلی ویڈیو بہوسر ٹاپ اس ہفتے میں کیسا موسمگا اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہفتے اگر بہوسر ٹاپ پہ جائیں گے تو کب کیا علاقہ ہیں اور کب کیا کس قسم کے موسمی علاقہ آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تیسری اپ ڈیٹ یہی ہے کہ بہوسر ٹاپ پہ اس وقت رش نہ ہونے کے برابر ہے اگر جو لوگ دوست چاہنا چاہتے ہیں ایک اور ویڈیو میں نہیں دیکھی تھی کہ لمبی لینے لگیں یہاں سب کچھ بھی نہیں ہے بلکل رش کام ہے بڑی تسلدی کہ جہاں سے ہم آپ کو ایک نئی جھیل کا نظارہ کرائیں گے اور اس راستے کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے جی یہ ایک قصہ ہے آج سے چند دن پہلے کا جب ایسار بھائی نے مجھے کال کر کے بتایا کہ ہمارا بہوسر ٹاپ کے اوپر ایسی او کا جو سیسلیٹیشن سنٹر ہے اس کے اوپر ایک پارڈی ہے اور اس پارڈی سے اتر کر جب دوسری سائٹ پہ جاتے ہیں تو انتہائی خوبصورت ایک جھیل ہے تو اس کے میں آپ کو ویڈیو بنا کر دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس طرح بھی لوگ آئیں میں نے کہا جی بلکل آپ ضرور اس کو ایکسپلور کریں اور لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تاکہ بہوسر ٹاپ پہ آنے کے لیے وہاں پہ جب آ جاتے ہیں لوگ تو کوئی ایکٹیوٹی ہو کہ وہاں سے لوگ جائیں آگے اور اس جو مختلف جو مناظر ہے مختلف جو پائنٹ سن کو دیکھا جا سکے تو بلکل یہ جی راستہ ہے اور یہ فیسلیٹیشن سینٹر سے اوپر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پہاڑی یعنی کہ بہوسر ٹاپ تیرہ ہزار سات سو میٹر پہ ہے تو یہ اس سے اوپر بھی پہاڑی ہے اور چوبیس منٹ کا فاصلہ ہے یعنی کہ انہیں چوبیس منٹ لگے ہیں میرے جیسے ہر بندہ دوسکتا ہے پینتیس چالیس منٹ میں یہ سفرتائے کرے یا انجان بندوں کے لیے بھی مشکل ہے یہ کہتے ہیں کہ چوبیس منٹ اوپر اس پاڑی پہ چلنے میں اور تقریبا پینتیس منٹ اترنے میں ملے گئے یعنی کہ ایک گھنٹے کی مسلسل جو واقع ہے اس کے بعد پھر اس جیل پر جس کا نام جنس ہے وہ کالیا کالیا یا کالیا اس کا نطرہ کا نام ہے کالیا خان جیل کا آجاتا ہے اور یا غالباً یہ جس بندے نے اس کو انٹروڈیوز کرایا تھا یا ایکسپلور کیا تھا اسی کے نام سے یہ جیل منصوب ہو چکی ہے اور یہ جیل اتنی ہی خوبصورت ہے کہ جتنی دیگر جیلیں ہیں لیکن ایک اس میں خوبصورتی کی انتہا یہ ہے کہ ابھی تک یہ سیاہوں کی نظروں سے اوجل ہے جس کی وجہ سے صاف ستری اس میں کوئی گانہ نہیں ہے اور جب آپ ہم جیل کی ویڈیو دکھائیں گے آپ کو کلپس دکھائیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر نیچے تہ تک کا پانی ہمیں نظر آ رہا ہے پتھر نظر آ رہے ہیں سب کچھ جیل کی اندر سے نظر آ رہا ہے اور اتنی خوبصورت جیل میرا نہیں خیال کہ وہاں پر جو لوگ جائیں تو دیکھے بغیر آپ واپس آ جائیں اچھا اب اگلا سوال ہے کہ جیل پر جایا کیسے جا سکتا ہے تو اس آر بھائی کا نمبر موجود ہے بہت اور ٹورسٹ کا ایڈیو آپ کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ان کی خدمات کے اطراف میں ان کی خدمت کرنا پڑے گی وہ جو آپ مناسب سمجھیں یہ جیل کا دور سے ایک آکس ہے اس جیل کو دیکھیں لیکن یہ جیل اتنی چھوٹی جنی نظر آر یہ کافی ہائٹ سے لیگے گی جب آپ نیچے جائیں گے اس وادی میں اس جیل کے پاس تو اس کے نظارے اپنے ہوگے اس کی خوبصورتی بہت ہی زیادہ ہے تو اس جیل تک جانے کے لیے آپ حسار بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں حسار بھائی بطور ٹورسٹ گائیڈ آپ کو یہاں کا ٹور کرا سکتے ہیں اور گھنٹا جانا گھنٹا وارکنا اور گھنٹا آنا یہی وقت درکار ہوگا آپ کو اس کی خوبصورت جیل دیکھنے کے لیے یہ جو کمرے کے دوسرے کمرے میں نظر آ رہے ہیں یہ ہے کلیا خان جیل جہاں پہ ہم پہنچیں بابوسک ٹاپ سے اوپر تقریباً چوبیس تیرہ ہزار ساتھ سو فٹ اور یہ ہے چودہ ہزار پوائنٹ سو فٹ چودہ ہزار پوائنٹ سو فٹ جہاں پہ ہم پہنچیں آدھا گھنٹے کی مصابت کی بات الحمدللہ ہمارے دوست دیے دیکھیں اور یہ جیل دیکھیں آجائیں ادھر گھومیں پھر انجوائی کریں ٹھیک ہے جی دوستو آپ جائیں ہیں نہ جائیں ہم نے تو آپ کو یہ جیل کا نظارہ کرا دیا ہے جیل دکھا دیا ہے اور یہاں پر یاسمین سہر صاحبہ نے ایک میرے کمیٹ میں لکھا تھا کہ آپ جب کسی اسی خوبصورت ناظر پر ویڈیو بنا رہے ہیں تو ساتھ یہ کچھ شاعری ایسے بھی پیش کریں تو وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگاؤں چل چلیں وہاں چل چلیں وہاں جہاں درتی سے ملے آسمان جہاں پیار کے رستے ہوں جہاں پھول برستے ہوں چل چلیں وہاں جہاں ملن کے گیت ہونٹوں کو ترستے ہوں جہاں تتلیوں کے رنگ بکرتے ہوں چل چلیں وہاں جہاں رات میں جگنو چمکتے ہوں جہاں صبح کے پرنتیں چہکتے ہوں چل چلیں وہاں جہاں پہاڑوں سے بادل ملتے ہوں جہاں آبشاریں گنگناتی ہوں چل چلیں وہاں جہاں پانیوں پہ نظم لکھتے ہوں جہاں چاند جھیر میں نہ آئے جہاں ستارے رکس کرتے ہوں چل چلیں وہاں جہاں میں ایسی ہستی ہو جہاں بس اپنی ہستی ہو جہاں میں ایسی ہستی ہو جہاں بس اپنی بستی ہو جہاں پر کوئی گم نہ ہو جہاں پر آنکھ نم نہ ہو چل چلیں وہاں جہاں درتی سے ملے آسمان چل چلیں وہاں یاسمین صحیح صاحبہ بہت شکریہ آپ نے یہ ہمیں شاعری اپنی بیجی ہم نے اس کو کس حد تک اچھے طریقے سے پڑھ سکا یا بیان کر سکا یہ تو آپ میرے کمنٹ کرنے والے دیکھنے والے بتائیں گے لیکن ہم وہاں پہنچ چکے ہیں ہم وہاں جا چکے ہیں جو کہ جہاں پر خوبصورتی اپنے پورے عروج پر ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں اب جب بھی بہت سا ٹاپ کیا تو میں یہاں ضرور جاؤں گا اور جا کر پھر اپنے انداز سے ایک ویڈیو بناؤں گا اور پھر آپ تک پیش کروں گا آج کی ویڈیو اتنی تھی جاتا چاہوں گا پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہے خوش رہے عباد رہے اللہ حافظ